اسلام علیکم بیورز گوڈ ایوننگ کیسے ہیں آپ سب امیدہ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے خیریت سے ہوں گے جناب اس وقت دوپہ کے چار بچ رہے ہیں اور ہم لوگ جو ہے وہ ابھی ویٹ کر رہے ہیں اپنے بھائی کا یہ میری امیس لائی کر رہی ہیں سسٹر کا سوٹ اسٹیچ کر رہی تھے اور ہم اپنے بھائی کا ویٹ کر رہے ہیں کیونکہ آج ہم لوگوں نے شام جانا ہے مغرب سے پہلے پہلے ادھر دو ادھر امام بارگہ در سکینہ کیونکہ ہماری بھائی نے منت مانی تھی تو اللہ تعالی نے ان کو یہ چاند سا پیارا سا بیٹا یعنی ہمارا پیارا بھتیجہ عبدالسلام عطا فرمایا ہے تو وہ اپنی منت پوری کر کے وہاں دینے جائیں گی تو ہم شام وہاں جائیں گے پھر وہاں پہنچ کر آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے اس کی مستیاں دیکھیں عبدالسلام 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 تیار ہو رہا ہے اس کو بھابی کر رہی ہے ریڈی جلدی جلدی اس کو پیاس لگی تھی جی میں اس کے لئے پانی لے کر آئی ہوں اور اب یہ آرام سے انشاءاللہ کپڑے پہنے گا نہیں بلکہ اس کو نہیں داری ہے سلام عبدالسلام ریڈی جنہاں جی پہنے ہوں آپ کو تیار کروں صحیح دیں ہمیں آپ کو تیار کرتے ہوں آپ کو لگاتی ہوں پاوتر اگرہ صحیح رگرہ ہمارا عبدالسلام تیار ہو چکا ہے اللہ تیار ہوگے جا رہی ہے سلام سلام بابا کی ڈیارن ڈیپئیوں نہیں نو ریسپونس یہ دردر دیکھنے میں مشروف ہے امام کو بلاؤ امام کو بلاؤ امام جا رہا ہے امام جا رہا ہے امام جا رہا ہے اور یہاں پہ بھابی نے اپنی تیاری سٹارٹ کر دی ہے کچھ حص میں ابھی سامان رہتا ہے جب ہم ایڈ کریں گے یہ کھیر بنایے یہ ہم ان میں لکھر جائیں گے وہاں رکھیں گے یہ دیکھیں امام اسغر علی علیہ السلام کا جھولا جو بھابی نے لازٹ ٹائم دعا مانگی تھی آج ان کی منت پوری ہوئی الحمدللہ تو یہ ذہن میں جا رہی ہیں یہ شہزادہ ہے نا بھابی پیارا لگ رہا ہے نا ہاں جا رہے ہیں بتاؤ چھپ کو چلیں جی اب وہاں پہنچ کے پھر پھلیں شاہز پر پھلیں گے اور نا آزہ پر پھلیں گے ہیں جامعہ مسجد امام بارگاہ قائم آل محمد یہ ہمارے ایریا میں نہیں تھی لیکن کسی دوسرے ایریا میں تھی تو ہم وہاں پہنچ چکے تھے اور یہاں پہ جو ہے پہنچ کر پھر بھابی نے جو ہے اپنی تیاری سٹارٹ کی یعنی جو خیر بنا کر آئیں تھی وہ انہوں نے ان کٹوریوں میں ڈالنا سٹارٹ کی تاکہ ہم جا کے یہ اپنی منت کی پوری کر کے دے کر آئیں اور یہاں پہ سائیڈ میں جھولے کے ساتھ نیاز باٹنے کے حساب سے ٹوفیاں وغیرہ لے آئیں تھی کہ چھوٹے بچوں کو بانٹ دیں گی یہاں پہ یہ علم وغیرہ سجاوا تھا یہ ہم دیکھ رہے تھے اور بڑا ہی خوبصورت بنایا ہوا تھا لیکن بے انتہا رشت تھا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مین علم باہر کی طرف لگا ہوا تھا تو یہاں پہ جو ہے وہ لوگ جا کے اور اپنی جو منت وغیرہ کسی کو اٹھانی ہو تو وہ یہاں سے اٹھا رہا تھا یہ جو سکے پڑے ہوئے تھے یہ امام زامن کے سکے تھے کوئی اٹھانا چاہے تو پھر برکت کے لیے اور یہ مہندی وغیرہ کوئی رکھے گیا تھا کسی کے یہاں پہ جھنڈے وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ اپنے جھنڈے جو ہے وہ دے کر جاتے ہیں اور کوئی مطلب جو شادی کے یا کسی اس کے خواہش کا ہو تو وہ یہ مہندی جو ہے یہ اٹھاتے ہیں اور مہندی لگاتے ہیں چاہے لڑکی ہو یا لڑکا جس کا رشتہ بنا رہا ہو شادی نہ ہو رہی ہو یا اس طرح کا کوئی سین ہو تو وہ یہ مہندی لگاتے ہیں اور یہاں پہ میں پھر باہر نکلی تو ہم نے وہ وانٹ وانٹ دیا تھا باتنے کے بعد ہم یہاں بھاوی کا ویٹ کر رہے تھے اور یہ ہم واپس اندر کی سائیڈ آ چکے تھے اور یہ ان کا ممبر بنا ہوا تھا جہاں پہ مجلس ہوتے ہیں خطبے بغیرہ دیتے ہیں اور یہ امام علی ازغر علیہ السلام کا جھولا تھا جو بے اولاد و امائے ہوتی ہیں وہ یہاں کھڑے ہو کے دعا مانگتی ہیں اللہ تعالیٰ سے پوری امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے ساتھ ہماری دعاوں کو قبول فرمائے گا اور انشاءاللہ ہماری مرادیں ہمیں حاصل ہوں گی تو یہاں پر میں نے بھی دعا مانگی تھی انشاءاللہ تعالیٰ میری دعا کو بھی قبول فرمائیں گے اور یہاں ہم نے عبدالسلام کو بٹھایا تھا تھوڑی اس کی ایک دو پچز بنائی تھا ہم لوگ جو ہے وہ امام بارگاہ سے ہو کر واپس جا رہے ہیں بہت زیادہ رش تھا اور آتے ہوئے ہمیں یہ نیاز ملا تو ہم نے جی بسم اللہ قبول فرمائے لیا اور یہ ہمارا سلام بہت تھک گیا ہے بھی بابا تھک گئے ہو بہت رش تھا فرسٹ ٹائم عبدالسلام اتنے کراؤڈ میں گیا اور بہت حیران ہو رہا تھا چکرشکو دیدر بیٹھتا ہے گیا نہیں میمار گوڑ کی نتی ہے یہ یہ گلی میں تھی دیکھی ہوئی ہے گاہ سے دیکھی ہوئی ہے میرے خیال سے دیکھی ہوئی ہے اسکول کا بورڈ لگا تھا کہیں پر یہ جگہ میں تھی دیکھی ہوئی ہے ان کی آپس میں بیاس چل رہی ہے ایک کہہ رہی ہے کہ میں نے یہ علاقہ دیکھا ہے اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ کب آئی ہے یہاں جو دیکھتے رہے ہیں اچھا یہ رستہ کھاں نکلے گا یہ تو مجھے یاد نہیں ہے سیدھا سیدھا ہے سیدھا سیدھا نکلے گا یہ گلی سے پھر مین روڈ پہ نکلے گا یہ ہے وہ نردی جس پہ میرے بھائی بہن لڑ رہے ہیں بھائی کہہ رہے ہیں کہ تم یہاں نہیں آئی ہو پہلے کبھی اور بہن کہہ رہی ہے کہ میں آئی ہوں اور یہ ہمارا سلام ابھی active ہو گئے ماشاءاللہ اور وہی اور ازاوی ہم واپس آگئے تھے اور شام کی چائے بنی چائے کے ساتھ ہم نے بنا لیے یہ پاپکون جو کہ بھابی نے بنائے تھے اور یہاں ہم چھت پہ بیٹھ کے انجوائے کر رہے تھے موسم سے ہی ہو گیا تھا بارشیں ختم ہو چکی ہیں لیکن گرمیاں بھی بڑھ چکی ہیں اس کے بعد رات کا کھانا شانہ بنایا پھر لیٹ نائٹ ساجد ہم سب کے لیے ایک الفی وغیرہ لے کر آئے تھے تو چلیں جی اسی کے ساتھ کے آج ایک ویلوگ کو اینڈ کرتے ہیں ملیں گے کل انشاءاللہ نئے دن اور نئے ویلوگ کے ساتھ اب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور میری چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ